ورکم بیک وقت اور حالات ایک عام گھریلو عورت کی زندگی کس طرح پلٹ کر رکھ سکتے ہیں اس کی بہترین مثال کشمیری خاتون پروینہ آہنگر کی ہے پروینہ آہنگر کے جوان بیٹے کو بھارتی سیکیورٹی فورسز 1990 میں اٹھا کر لے گئی تھی اور آج دو دہائیاں گزر جانے کے باوجود ان کے بیٹے جاوید کا کچھ پتہ نہیں چل پایا ہے اپنے چھوٹے سے گھر کو اپنی کائنات سمجھنے والی انپڑھ پروینہ آہنگر نے رونے پیٹھنے کے بجائے اپنے بیٹے جاوید کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہر دروازہ کھٹ کٹایا لیکن بے سود پروینہ اس پر بھی خاموش نہیں بیٹھی انہوں نے اپنے ہی جیسے جوان بیٹے کھونے والے والدین کے لیے ایک ادارہ بنایا تاکہ نہ صرف اپنے پیاروں کا پتہ لگانے کے لیے الہدہ الہدہ کوششوں کے بجائے مل کر کوشش کی جائے بلکہ ایسے تمام بے آثرا خاندان ایک دوسرے کا دکھ بھی پانٹ سکے پروینہ کی ان کوششوں نے انہیں دو ہزار پانچ کا تھاؤزن ویمن فور پیس کا نوبل انام تو دلوا دیا لیکن ان کا بیٹا جاوید انہیں آج بھی نہیں مل پایا اپنا اور اپنے کسی دوسری ماں کا غم دنیا تک پہنچ آنے کے لیے پروینہ نے بہت کوششیں کی ہیں انہوں نے ایک حد تک تعلیم بھی حاصل کی اور اب کمپیوٹر پر بھی وہ نیٹ ورکنگ کرتی نظر آتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک انہیں جاوید کی کوئی اطلاع نہیں مل پایا مل جائے گی وہ اپنی کوشش وقت صلی اللہ یوں ہی جاری رکھیں گے ہم نے سری نگر میں رابطہ کیا ہے پروینہ آہنگر سے پروینہ سب سے پہلے تو ففٹی وان پرسین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ ایک بڑے کڑے وقت سے گزری ہیں بلکہ ابھی بھی گزر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ جیسا دکھ آپ جیسا نصیب کسی کو نہ دے لیکن آپ جیسی حمد ضرور دے ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گی پروینہ کہ انیس سو نوے میں ہوا کیا تھا نوے میں میرے بیٹے کو اٹھایا رات کو چھانپا آگئے تو پھر اس کو اٹھایا وہ بیچارہ کالیج گیا اس نے میٹرک پاس کیا تو پھر اس نے کالیج میں جائن کیا تو پھر اس کو اٹھایا آپ کے بیٹے جاوید کے بارے میں پروینہ اب تک کیا پتہ چل پایا ہے آپ کو نہیں کچھ نہیں چلا میں ہر جگہ دونڈا ہر جیل میں گیا میرہاٹ، تہار، جودپور، ہیرانگر، پتھوا کوئی بھی جیل باہر لیدیا نہ بھی کوئی بھی جیل میں نے بہت جاگہ دونڈا مگر کچھ نہیں ملا پھر بینا ہمیں یہ بھی بتائے کہ آپ زیادہ پرس لکھ نہیں سکیں آپ ایک انتہائی گھرے لو خاتون رہیں جن کی زندگی ان کے شوہر اور بچوں سے آگے کچھ نہیں تھی ملکی سیاست میں کیا ہو رہا ہے ایسا آپ کو کوئی غرض نہیں تھی لیکن جب آپ کا جوان بیٹا اس طرح لا پتہ ہوا تو کس طرح آپ کو یہ تحریک پیدا ہوئی کہ آپ مسنگ پرسن کے پیرنس کے لیے ایک باقاعدہ اسوسییشن بنا کر اسے جدوجہد بنائے میں نے اس وقت میرے بیٹے کو پانچ لیا میں نے کوئی باہر ہی نہیں نکلتا میں ایک لال چوک بھی نہیں جانتا پورا پھر بعد میں اس وقت میرے بیٹے باہر نکلا میں صاحب کے پاس پہنچ گیا اکیلی میں نے حسبر اس وقت بولا میں نے کیا کرے گا میں نے بولا تو جا کرو اپنا کام اگر تو کمائے گا تو ہم کھائے گا میں خود ہی اپنا بیٹے ڈھوڑوں گا پھر میں کوٹ میں بھی کیس لڑا برابر نائنٹی سیون تک میں نے کیس لڑا صبح کوٹ میں جاتا ہے تین مہنے میں پاگل ہو گئی تین مہنے میں کوئی پڑو سی گار میں آتی تو میں اس کو پتھر مارتی میرے گار میں تھا میرے بیٹے جاوان گم ہو گیا پھر بعد میں میں نے کسی پیر پھیکر کے پاس گیا اس نے کوئی دیا تو پھر میں حمد بڑھ گئی تو پھر میں نے یہ کام شروع کیا میں نے بولا تا اب تک نہیں چھوڑوں گا اب تک ہمارے مسئلہ حال نہیں ہو جائے گا بہت بہت شکریہ پر وینا ہنگر آپ کا اور ہماری دلی تمنہ ہے کہ آپ کی تمام مہنے تھی تمام کش اور جدو جہت جلد رنگ لائیں یہی پر ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کیپ واشنگ 51% موسیقی دنیا کوئی آواز سن رہی ہے خواتین کی اگر دنیا کو آواز سننی کی تو اس وقت جس طرح کے حالات وہاں پہ ہیں کہ اگر آپ کو اندازہ ہو کہ اس وقت اگر آپ گاؤں گاؤں شہر شہر جائیں گے وہاں پہ اب بھی اس وقت سٹارٹ آف کریک جاؤن ہوتے ہیں گھروں کی تلاشیاں ہوتی ہیں وہ کالیج یونیورسٹی سکول باہر جاتی ہیں تو ان سے سوالات کیے جاتے ہیں ہر دور سٹپ پہ خوجوں کا سامنا ہوتا ہے تو اگر واقعی کشمیری خواتین کی آواز دنیا نے سنی ہوتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی اور وہ اس وقت اس جلوسوں میں جو آگے آگے چل رہی ہے ایسا نہ ہوتا مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ابھی تک دنیا جاگ گئی ہے اور ابھی تک دنیا کو احساس ہو گیا ہے کہ کشمیری عورت کن مسائب میں گھری ہوئی نئی مسائبہ کا آخری سوال آپ سے پوچھا چاہوں گی کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے پاکستان اسے اپنی شہرک کہتا ہے بھارت اسے اپنا ٹوٹنگ کہتا ہے کشمیر میں رہنے والے بھی بہت سے افراد ہیں کچھ پرو پاکستان ہیں کئی پرو انڈیا ہیں کچھ ایک الہدہ ریاست کا مطابق کرتے ہیں اس تمام خرابے میں ایک کشمیری عورت کیا چاہتی ہے ایک کشمیری عورت سب سے پہلے پیس چاہتی ہے امن چاہتی ہے دوسرا وہ چاہتی ہے کہ اس کے دروازے پہ جو فوجی بنکر لگا ہے اس کو ہٹایا جائے پھر وہ چاہتی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کیا جائے کیونکہ چار نسلوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور چار نسلوں سے وہ دیکھ رہی ہے وہ کس طرح پیس رہی ہے وہ چاہ رہی ہے اس مسئلے کا حل کیا جائے اور انٹرنیشنل کمیونیٹی سامنے آکے اس مسئلے حل کرے تاکہ اس کو زندگی آرام سے جینے کا حق دیا جائے بہت بہت شکریہ نعیمہ احمد مہجور صاحب آپ کا مسئلہ کشمیر کا گزشتہ چھے دہائی میں کوئی حل نکالا نہیں جا سکا اور کشمیری خواتین اس کا براہ راست شکار ہیں گزشتہ ساٹھ سالوں سے اور اب وہ سڑکوں پر نکل آئی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کی آواز دنیا تک پہنچے اور اسی لیے وہ اب تحریک ازادی کشمیر کا ایک اہم رکن بن چکی ہیں مجھے دیجئے جاست لیکن پروگرام کے بارے میں آپ اپنی رائے ہمارے ایمیل آیڈرس یا پر پوستل آیڈرس پر بھیج سکتے ہیں میری اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے تب تک کے لیے خدا حافظ